اچھوی بات ہوئی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سلوات کا پڑھنا زمی بازت ہے دلود مل کے بلاند آغاز سبڑھو اللہ حافظ اللہ حافظ ادھا فروم قلب قبر لگتا ہے اس میں لگتا ہے اعوذ اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بینستین و صل اللہ علیہ و محمد و آلہ التیبین التاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین والا اللہ والا آدائم مضمئین من جو میں دعوت تھے محلاتوں میں دین رب سالی صدری و یسلی عمری و آلال اقدتا من لسانی یفقہو قولی یاکا شفل کربی علواج حلو سائن ایک شف کربی و کرب المومنینہ بحقی خیق حلو سائن دلود بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجالیس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دعمل نہ جائے میرے مالک کے جو آتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے آتھوں گواستہ میرے مالک مستقبل میں اس مددون قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے ہر روز دعا مگواتوں آج پھر دعا مگواروں اس دور کی دعا ہے قیمتی دعا ہے آمین کہنا میرے مالک کے بار پولیس یا نجوان کھڑے ہیں ہماری حفاظت پر معمول ہیں دعا مانگو مالک ان کی حفاظت فرمائے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے مالک پاک فوج کو کامیابیان نصیب فرمائے بندہ ہوئے شیعت آمین نہ کی ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگواروں آخر دعا ہے ہر بند آمین کہے پھر آمین کہے کہ سواب میں شریک ہو جائے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے میں وارث ہیں مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب پڑھو سلوات الرحل کی اُسی ہوگا اجازتہ نبول شروع کی جائے ماشاءاللہ ایک ہفتہ مکمل ہو گیا جناب کی زیارت کرتے ہوئے جان بوجھ کر لیٹ سے لیٹ کے ٹاپک پڑھنا تھا آج جو مجلس کا عنوان ہے جو میں نے پڑھنا ہے میرا موضوع ہے وفاق کا پروردکار اور بغیر نرازگی بغیر رنج بغیر علم آپ لوگ میرے سے مو پھیرنے اور اس علم کی طرف مو کر لیں اوپر جو علم کے پنجہ ہوتا ہے نا اس ہاتھ کو دیکھنے اور میں اپنی پہلی بات کر رہا ہوں یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے مینہ جی میں نے کہا یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے بڑا دل خوش ہویا میرے برامہ میں دعا دیتی کہ اگلی کا لے کول کردہ کیمت بنی تا اس تو بھی دعا دے دیو ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے میں راندان لاہور کہ میں لاہورو میرے گھر تو دھا کلیمٹری شاہی دور نہیں میں اپنے گھر تو گیاں دربار بی بی پاک دامن میں اتھے ونج کے وے کیا جڑ دربار ادھے اتھے لگے وہاں مولد علم میں دربار گاہ میں شاہ گیاں میں اتھے ونگ کے کے وے کیا جڑ دربار ادھے امام پر گاہ میری اتھے مولد علم لگے با میں پنڈی بڑی میں آئی ہاں ہیں اتھے وے کیا مولد علمیں کوٹ مومن پنڈی بڑی میں کوٹ عبدالمالک فروق ابواد سکھی میں جتے جام میں اتھے ونہ ہوں اتھے مولد علم مولد علم مولد علم زیادہ زیادہ آپ نے مولا کلم مقام پہ دیکھے بڑی بڑی عمارتوں پہ دیکھے بڑے بڑے گھڑوں پہ دیکھے امام بارکاہوں پہ دیکھے بڑے بڑے درباروں پہ دیکھے چوتھے مصرے کی انگوشت کو تھام تجھے ایک جگہ ایسرے غازی کلم دکھاتا ہوں جہاں تُو نے دیکھا ہے مگر محسوس نہیں کیا آج تجھے دکھاتا ہوں یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے مینہ شان صاحب کے بلاقابہ جو میں محسوس کروں چوتھا مصرہ میں پڑھوں گا مجلس ہو جائے گی یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے ہوششبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پرچم عباس کہیں زلِ الٰہی تو نہیں نوکر نوکر صدقے 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 نوکر شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پرچم عباس کہیں زلِ الٰہی تو نہیں ہے عباس کہیں زلِ الٰہی تو نہیں ہے سات مورم پنڈی بٹیاں پورے شہر کی موجودگی میں کھڑے ہوگے پورے شہر کے حلالیوں میں پنڈی بٹیاں کے صرف علاقہ نہیں میں علاقے کرنا شروع کروں مجموع جہاں جہاں سے آئے ہوگے ان علاقوں کے نام لینا شروع کروں میرے وقت ہو جانا ہے ختم ٹھیک ہے جہاں جہاں سے شیعہ سننی دونوں آئے ہیں یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں دونوں گھر مل کے زدہ در یہ مظلوم کر رہے ہیں اور دونوں گھر کا نوکر بان کے زمانے سے ایک بات کروں ان دونوں گھروں کو شرافت کے ساتھ ذکرِ مظلوم کرنے دو ورنہ میں تمہیں چیلنج کروں مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا مظہرے کہرے ایک بندے کو بھی تک نہیں پتا چلا مظہرے کہرے زمانے کو چیلنج کروں تم دونوں گھر مل کے مظہرے جہاں بندہ اپنے آپ مل مالے دا نوکر سمجھ دا نواز تل مالے دا جہاں نہیں سمجھ دا اپنی داد اپنے کھوڑنے کے میں پیادا مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا اکشے توحید کا کاس بھی آ جائے گا بنت سرور سے فدک چیننے والوں سن لو صرف قائم نہیں اب باس بھی آ جائے بنت سرور سے بھی آ جائے نوکر نوکر نوکرانہ ملکر ہتو چے کھنے والے ملکر ہتو چے ہتو چے نوکر 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 جی نوکر آن صرف قائم نہیں اباس بھی آ جائے گا صرف قائم نہیں اباس بھی آ جائے گا محولبان نے ملن تھا محولبان کی ابات وہی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے دس لاکھ میں آیا علی کالی بیٹا دس لاکھ میں آیا علی کالی بیٹا پورے شہر سے اس پورے علاقے سے حلالیوں کی موجودگی میں بے شمار حلالیوں میری نظروں میں بیٹھے ہیں بے شمار میرے نظروں میں کھڑے ہیں ان سارے حلالیوں میں جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں پورے شہر کے سامنے ایک آتھ چھونا وہاں مانگ رو وہ ایک آتھ مجھے میرے میار کی قیمت دے دے باقی بولیں نہ مولیں ایک آتھ میرے میار کا بول دے دس لاکھ میں آیا علی کا علی بیٹا دس لاکھ کی طرف عباس دیکھ کے فرماتے ہیں اوہ کفیوں اوہ شامیوں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنا کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنا کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنا اے چھے میں سرے میں ہونے بارہ سپٹیمبر دو ہزار پندرہ باویزوری چھاوراں دے جل ستے پڑے ہیں سرکو سرکو سرٹ لائٹ ہوں میں نہیں فتا میں کتنی واری پڑے ہیں دونوں سوڑنے کتنی وارے ہیں چھے میں میں سرے تھے میں بڑی داد ہوئی ہے بڑی دعا ہوئی ہے موجود ہوں اتھے میری قوائی دے سو پر ایوی قوائی میری دو ہے میں دوجہ مسرے تھے اتھے نہ رکھیا اتھے رکھ دا پیان اتھے دا ماہول ہو رہا ہے اتھے دا ماہول ہو رہے اتھے ڈر لگے دوجہ مسرے تھے بول سننے کیوں سے اتھے بے ججو گو گے دوجہ مسرے تھے رکھ دا پیانے دا داتھے دعا لینے بستے اب باس فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنا دکھلاؤں میں قرار کا خیبر میں اترنا اب باس فرماتے ہیں جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا اور یکم سے دس محرم تک شیعہ سنی آپس میں مل کے بیٹھ کے عزداری یہ مظلوم کرتے ہیں اور ہماری شرافت کو تو نے ہماری اور اپنی کمزوری سمجھ لی ہے کہ شرافت سے ذکر مظلوم کریں تو ان کو چھڑی جاؤ تو فتوے لگانا جارے شیعہ سنی دونوں گھروں پہ کہ یہاں پہ عباس کا علم نہ ہو یہاں سے عباس کی علم کا جلوس نہ گزرے اس گلی میں عباس کا علم نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ چودہ سو سال پہلے علیک علی بیٹا کہہ گیا تھا جس سب سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا اب بات فرماتے ہیں وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کانپ ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی سے جی 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 گلی سے دس لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کوفیو ہو شامیوں تم مجھے جانتے ہو میں ہوں کون دس منٹ کی میری نوکری ایک طرف یہ سات آٹھ منٹ کی جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے میری ساری نوکری ایک طرف میرا یہ جملہ ایک طرف میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دس لاکھ میں آیا علیک علی بیٹا دس لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کوفیو ہو شامیوں تم مجھے جانتے ہو میں ہوں کون فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائیں ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے غازی نے وہاں ایک بات کی کپ کپی ابھی جگہ ہو رہی ہے میں نہیں آدھا تُسی اٹھ کے بولوں میں آدھا ایک والی تُسی سارے رلو تو میری آکھ چک پاؤں تو آدھا دل تو ان علی علی کرانتے مجبور کرسی تُسی استعمال بے کرنے شاہلی دن دنی کتنی وکری گالتیں کتنی نہیں آئی یہ ہمت ہے کسی میں میری آکھ چک والے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائیں ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائیں لڑنا تو بہت دور ہے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائیں فرماتیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائیں چودہ آزر چودہ نازر ممبر حسین پہ ذکر حسین کر رہا ہوں اور اسے ذکر کی قسم ہے اس ممبر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں اس ممبر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں خوش آمد کر رہے ہیں میں کل بھی آکھا ہوں بندے کی جڑے آپ نے یہاں پہنی خوش آمد کریں خوش آمد نہیں پہا کرداؤں میں جی میں گل ہیتنی پہ کرداؤں میں لالے گل کرنی پہندی پہی اے چوپنا کاروائیں من اللہ دی کا سمی میں جتھے جتھے اچھیں مصرے پڑھیں میں اس دردی قسمیں یا میں پنڈال کھلوتے وے کھن یا میں بندے کھلوتے وے کھن یا میں ہاتھ کھلوتے وے کھن جنہاں کھلونا ہیو کھلو گے جنہاں دیاد کھلوڑے ہیں انہاں دیاد بھی کھلو گے ہون گالے تواڑی او گالتا لگ گئی نا جنہاں سننے ہی سنگے ہون اگلی گالے تواڑی تے فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائی ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئی لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائی ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہلکے دکھائی ہمت ہے کسی میں بے نیازی وے گھنی علید علی پتر دی ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہلکے دکھائی ہو کوفیوں ہو شامیوں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشانہ مٹی تمہیں کھا جائے مٹی مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ وہاں سے شیمر آگے بڑا اس نے کہا باس کس بات پہ تو اتنی بڑی بے نیازی دکھا رہے تو مٹی کو کہے نا صرف اشارہ کرے گا پر مٹی ہمیں کھا جائے گی فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے مولائی کائنات کا ایک لقب ہے ابو تراب اسے جہن میں لکھنے اور میں اپنی اگلی بات کروں فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ پچھلیاں ترے یا دو ربانیاں ترے ربانیاں میں پڑھین ترے ربانیاں تو اتے دی دادو بے اتے دی دعاوے تا وقت میں تسی دعا دیں گے ورنہ نہ دا دے نہ دعاوے فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ ہو کوفیوں ہو شامیوں سب سے بڑھ کے میرے باپ کا نام علی فائض اللہ تم خود کرو فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے مط staat دو وہ گا کھا مٹی ہے مطاق ہے مطاق ہے مطوпер خالئ ف déplvietم نو بسلہ مطاق ہے مطاق ہے مطاق ہے م формتی س��ڑ لو بے نو بے نو بے نو بے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کرب میں شارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا صدہ سوخی رو صدہ آباد رو مغل بن گیا اب بات وہ یہ ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے سینتی چجری صفین کے میدان میں امیر ممکنانت علی بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا سینتی چجری صفین کے میدان میں جو امیر ممکنانت علی بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا دائیں سے حسین آگے بڑے بائیں سے حسین آگے بڑے قدموں پہ ہاتھ لگایا قدموں پہ ہاتھ لگا کہ فرماستے ہیں بابا ہمارا دل ہے کہ ہم جنگ لڑے گا اے جلت تھم میندو اے پیلر اتھو ارلا توی اتھو ارا تویڑے تھے میں مولادی ساؤں کبھر تاہی رازی گا پرتے آلیں ہو توسی ہی توسی توسی انانویک کے بولو توسی انانویک کے بولو توسی انانویک ہو توسی انانویک ہو میں نے میری قیمت دے ہوئے دائیں سے حسین آگے پڑے بائیں سے حسین آگے پڑے قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرماتے ہیں بابا ہمارا دل ہے کہ ہم جنگ لڑی ہیں علی بچوں کو اتبیناً سے پیچھ اٹھا کے فرماتے ہیں حسن حسین میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا جانگا لڑے گا تم تو مبالہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی بات کروں نہیں آیا بندہ مجلس میں جس نے اب تک میری بات جائے کرنی ہے تم تو مبالہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی بات کروں اس غیرددار اس عزتدار اس حالالیوں کے اتنے اچھے ماحول میں میادی سے آگے میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں جو میں بولوں اور پنڈی والے مجھے دعا دے دیں حسنین پیچھ اٹھے غازی آگے بڑی وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ تھوڑے بدہ سوڑا جرت کے پروردگار کے قدموں پہ بچھی گئی غازی قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرماتے ہیں بابا میرا دل ہے کہ میں جھنگ لڑے گا صفین اگر آج آپ کو سمجھ آگئی اگر آج آپ کو یہ میرا ٹوپک سمجھ آگیا میں نے گیا یادگار نوکری اس بارگاہ کی میں کر کے جاؤں گا فرمایا میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا میرا کونسا بیٹا جھنگ لڑے گا حسنین پیچھ اٹھے غازی آگے بڑی وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ حسنین پیچھ اٹھے غازی قدموں پہ ہاتھ زکا کہ آتھ بانے کے فرماتے ہیں بابا میرا دل ہے کہ میں جھنگ لڑوں بابا میرا دل ہے کہ میں جھنگ لڑوں بابا میرا دل ہے کہ میں جھنگ لڑوں ارے بیٹے کا موٹھنے بھرماتے ہیں دل میرا بھی ہے کہ تم لڑے دل میرا بھی ہے کہ تم لڑے دل میرا بھی ہے کہ تم لڑے دل تمہیں بات سمجھ آ گئی میں نے آج سفین آباس کا عملہ پڑھنا نہیں ہے ان دیواروں پر لکھ کے چلا جاؤں گا دل میرا بھی ہے کہ تم لڑے مگر آباس میری ایک شرط ہے رازی لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا باپ تھا یا بیٹا غازی قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ بان کے فرماتے ہیں بابا آپ ایک بار مجھے موقع تو دیں بابا ایک بار مجھے اجازت تو دیں میں دنیا سے یہ فیصل نہیں ہونے دوں گا محمد کالی ہے یا حسین کالی فرمایا جا بیٹا تجھے میری طرف سے اجازت ہے غازی نے کہا نہ بابا نہ یہ میں ہاتھ بان دوں نہیں بابا بابا میں نے آپ کی شرط مانی ہے بابا میں نے علی بن کے لڑنا ہے بابا میری بھی ایک شرط ہے علی نے کہا باس کیا شرط ہے تیری فرمائے بابا علی بان کے جو لڑنا ہے میری شرط یہ ہے مجھے ابا اپنی دیں کبا اپنی دیں رہوار اپنا دیں تلوار اپنی دیں پہران اپنا دیں نکاب اپنا دیں نالائن اپنی دیں دعا اپنی دیں دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے جی 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 دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے سینتی شجری سفین کا میدان گیارہ سال ساتمہ کا غازی شباب کی دینیس و غازی کا پہلا قدم اب باس کی زندی کا پہلا حملہ تو ہیچ سے لے کہ امامہ تک سب کی آنکھیں باز کے حملے پہ امیر ممکنات علی بنو بی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اعلان فرما کہ امیر ممکنات علی بنو بی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو علی بنایا اب علی بنانے کے بعد منظر کیا ہے واللہ میرے پاس اور چیز گھونی ہے ڈیری ہیں میری گاڑی میں پڑی ہیں مثال میں تمہیں اس کی دوں گا علی کی جوانی کے اختتام ہے ابباس کی جوانی کا آغاز ہے علی کے شواب کی انتہا ہے ابباس کے شواب کی ابتدا ہے لوہے کی علی کی زیرہ تھی جو ابباس کے تن پہ آئی میں نے تمہیں بتایا علی تھا بڑا ابباس تھا چھوٹا جب بڑے علی کی بڑی زیرہ جب بڑے علی کی بڑی زیرہ جب بڑے علی کی بڑی زیرہ چھوٹے علی کے چھوٹے تن پہ آئی جب بڑے علی کی بڑی زیرہ چھوٹے علی کے چھوٹے تن پہ آئی اب باس زیرا تو تجھے بڑی ہے اب باس زیرا تو تجھے بڑی ہے اب باس زیرا تو تجھے بڑی ہے فرمایا کتنی بڑی ہے اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے جیسے بچہ کسی کاغذ کے پکڑے نہیں کر دیتا جیسے بچہ کسی کاغذ کے پکڑے نہیں کر دیتا جتنی اس نے کہی تھی اتنی کارٹ کے زمین پہ پھینگی بچوں کو اپنے ہاتھ پکڑ کی فرماتے ہیں اب پوری ہے اب پوری ہے اب پوری ہے ڈر کے مارے اس کا چیرہ زرد ہو گیا بندن سرد ہو گیا کب کب ہی تاری ہو گئی یہ آنکھوں گل کے باہر آنگیں کہاں بھی گیرد ہے عباس کی تُو نے کیسے کر لیا یہ تو دعود نبی کا کمال تھا اللہ نے اسے یہ طاقت دی تھی وہ اپنے ہاتھ پر لوہے کو موم بنا دیتا تھا جلال میں آکے فرما دیں جاہل تُو پہچاننے میں دیر کیوں کرتا ہے دعود میرا نام لے کے کرتا تھا میں خود دی دعود میرا نام لے کے کرتا تھا میں خود دی دعود میرا نام لے کے کرتا تھا میں خود دی سینٹی سیجنی سیفین کا محلان گیارہ ساتھ ساتھنا کا غازی شباب گید علی سیجنی غازی کا پہلا کردے مباس کے جن کی کا پہلا حملہ میں نوکر دوں اب آس کی زندگی کا پہلا حملہ چاڑ دنگ وزید ہو گئی ہے اب آس کی زندگی کا پہلا حملہ تو ہی سے لکے محمد تک تو ہی سے لکے محمد تک سب کی آنکھی ہیں اب آس کی حملے پہ حمیر ممکنات علی بن عبی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو علی بنایا پھر علی بنا کے میدان میں بیجا میں واللہ یہ میرے ہاتھ بننے میں ایک ہفتہ مکمل ہو گیا تمہاری نوکری کرتے کرتے پھر ایک ہفتے میں اتنی مشکل اتنی وجنے اتنی قیمتی اتنی بلندی والی بات نہیں کی آج کرو اور اتنی مشکل بات ہے کہ آپ درے کھلوتا اتھے اپنے کھلے درد مارے اتھے ناوین تلہی نا ڈائمنڈ بون ویدیاں کے پندہ گلتا میں کرنی ہے ان گال میں روٹتا نہ آنا سکتا میں نے صرف اشارہ دی رہے جو سمجھے گا وہ بولے گا جو نہیں سمجھا یا علی مدد وید سوری ان گال میں کر رہی ہے دینا بھی میں اشارہ یا اپنی اپنے سویڈ ان تو ساوہ داؤنی ہے اب باس یوں علی لگ رہا تھا یہ سن لو اب باس کے چہرے مبارک پہ علی کا نکاب تھا اب باس کے چہرے کے اوپر میں نے اشارہ دینا ہے اشارہ اشارہ دوں گا اشارہ بات بڑی بارک بڑی قیمتی بڑی مشکل ہے بڑی قیمتی بات ہے جس نے سمجھ دی اس کی محراج جس نے نہیں سمجھی وہ اس کی بھی محراج اب باس کے چہرے پہ علی کا نکاب تھا اب باس جب میدان میں گیا اب باس کے سامنے علی کے پرانے دشمن آیا اس نے اب باس سے کہا علی ملی بات سن سنگے سنگے جی 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 نوکر نوکر جی 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 نوکر جی آپ تجھے پچھلے وہاں چالے میں آئے ریم آئے ریم اس نے کالی میری بات سن فرمایا پھرکو 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 یہ کبر بولے یہ موبائل بولے یہ کپڑا بولے یہ کپڑا بولے یہ مائک بولے یہ فوم بولے یہ لوہ بولے تیری آنکھیں بولے تیری زبان بولے تیرا من بولے تیرا ہاتھ بولے تیرے جسم کہے کہ ٹکڑا علی علی کرے تو پھر داد دینی ہے ورنہ فائدہ ہی کوئی نہیں اس نے کہا لیے میری بات سن فرمایا پھرکو اس نے کہا لیے میری بات سن فرمایا پھرکو اس نے کہا لیے میری بات سن فرمایا پھرکو جب نومی بار عباس نے کہا نا پھرکو 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 وہ بندہ مجھ سے مانگے کہتا ہے بار بار کیوں کہہ رہے ہو پھرکو عباس مسکرہ کے فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی ہے علی کا ہے بڑا بزار علیہر 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 زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کا ہے بڑا مزا رہا ہے بڑا لطفہ رہا ہے بڑا قرار ہا رہا ہے پتہ نہیں کیا لطفی ایسے کنال دھابی وہ بندہ قریب آیا اس نے کہا میہ بھی ہوں میرے ستنہ بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقیوں سے لڑنا بے نیا زیوے گھنی علی دی علی پتر دی گل بڑی بڑی کے پتہ نہیں کون مزہ لیتا ہے بات کا کون نہیں لیتا میں گل بڑی کیمٹی کرنا چلنا ہوں اس نے کہا میں بھی ہوں میرے سترہ بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقیوں سے رڑنا ہوں اب باس اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے تجھے بیٹے پیارے نہیں اچھا خیر 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 اے دات گل ہوئی تجھے میں دات دے دیتی اگلی گل تی میں ممبر بتید دا پیاں میں ذکر تھی رکھ کے میں اگلی گل تہودے داد نہیں چاہی دی دعا نہیں چاہی دی میری حذرات میں اگلی گل تہودے چھے دن مسکرہ ہتھ چاہی دی مسکرہ ہتھ ضرور آوے بول نہ بولЗЫطے اپنی مسکرہcupuca اے تجھے بیٹے پیارے نہیں پیارے ہیں فرمایا ستیرے نہیں اس کو کہا اے میں کو نہیں بتا پیارے نہیں پیارے نہیں پیارے نہیں چلو مان لیا اس نے کہا میرے ہیں میں مان لے تو میرے ہیں مان لیا اس نے کہا پیارے نہیں پیارے نہیں پیارے ہم سے لڑو پھر باقیوں سے لڑنا دیڑ تو دو منٹے میں ڈاکتا تھا میں بندہ اپنی خوش آمد کرتا چنگہ بھی نہیں لگتا مگر دیڑ تو دو منٹے میں نے انج سورو جو میں کاری تو قرآن سنید ہے کیونکہ گل بڑی مشکل ہے ٹھیک ہے دیڑ تو دو منٹے میں تبات اوکی انگلہ لگ ویسن تبات جمپ ویکیائی تو سیکی ویدھ لیندے تو پہت میں کی ویدھ لیندہ اس نے کہا علی میری بات سن فرمایا پھر کہو زندگی میں پہلی وار کیسے نہیں علی کہا ہے بڑا لطفا رہے ہیں بڑا مزا رہے ہیں اچھا عباس نے کہا تجھے بیٹے پیاری نہیں اس نے کہا پیاری ہیں تیرے نہیں میرے ہیں فرمایا پھر موت کے موں میں کیوں اٹھاتا ہے اس نے کہا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقیوں سے لڑنا عباس کے چہرے پہلی کا نقاب تھا عباس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں وہ ظاہل میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاد ہیں در کے مارے اس کا چہرہ زارد بدن سرد کپ کپی تاری آنکھوں بلکہ باہر آگئی اور عباس کے سامنے ہاتھ بان کے کہتا ہے آپ کی زندگی کی پہلی لڑائی ہے آپ نے تو خیبر لڑی ہے آپ نے تو خندق لڑی ہے آپ نے تو اہد لڑی ہے پہلی لڑائی ہے نقاب چہرے سیٹا کے فرماتے ہیں تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے ہو بہ ہو علی ہوں چھوٹا بس اطنی سے بات نہیں سمجھانے نہیں سمجھ گئے اب بات وہ یہ ہونا کے ویک گھرے میں پڑھا تھے میں ہوتے تو سنتے کیوں ہو بہ ہو علی ہوں چھوٹا اس ل clar کا میں بھی هوں میرے سترہ بیٹے بھی گیاں پہلے ہم سے لڑوں پھر باقیوں سے لڑنا ابباس فرماتے ہیں میری زنگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاد ہیں کہتا ہے سمجھ نہیں آرہی ابباس فرماتے ہیں تو کہے تو ہاتھ سے لڑوں تو کہے تو تلوار سے لڑوں تو کہے تو زبان سے لڑوں تو کہے تو آنکھ سے لڑوں کہتا ہے سمجھ نہیں آرہی ابباس فرماتے ہیں آؤ قریب آؤ مچجے سمجھاتا ہوں قریب آیا ابباس نے اس کے گانت میں مورا کہے گا تو کہتو آنکھ بھر کے دیکھو میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں تو کہتو ہاتھ سٹھا کے انہیں ہوا میں پھینک دوں تو کہتو تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو کہتو صرف زبان سے کہتو مر جاؤ انہیں موت آجائے مر جاؤ انہیں موت آجائے ہنی کا بیٹا تھا کہتے ہیں اچھا تم دوبڑی بڑی بات کر دی ہے چلے میرے سترہ بیٹے ہیں اور اٹھارہ میں ان سب کا باپ ہوں ہم اٹھارہ تیرے سامنے کتار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم سے ہاتھ سے لڑو ہاتھ سے لڑو ہاتھ سے لڑو ہاتھ سے لڑو میں مولا حسین دی عزت دی قسمیں بتا نہیں تسی انتظار کیتا ہوئے نہ کیتا ہوئے میں مولا دی عزت دی قسمیں میں انتظار کیتا کدب انڈی بٹیاں جانے تے گال کرنی میں انہیں نے کہا ہاتھ سے لڑو میں ویک میں انہیں نے کہا ہاتھ سے لڑو ہاتھ سے لڑو میں ویک ہو میں میں نے کہا انہیں قال آئے ہاتھ سے لڑے ہاتھ سے لڑوں حلیقہ بیٹا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا لیکن مثار کے طور پر یہ کپڑہ ہے میں نے کہا یہ کپڑہ یہ اوپر پھینک رہا یہ نیچے آگئے جہاں تک میرے ہاتھ کی طاقت ہے وہاں پہ اسے جانا ہے پھر وہاں سے اسے نیچے آنا ہے یہ کپڑا تھا کوئی وزنی چیز نہیں تھی کپڑا ہی تو تھا یہ میں پھینک رہا ہوں پوری جان لگا یہ چھت سے اوپر نہیں گیا کپڑا ہی تھا غازی کی عمر تھی گیارہ سال سات مہینے اپنے سے کہیں گناہ بڑے بندوں کو غازی کی عمر تھی گیارہ سال سات مہینے یہ ہے میرے پاس کپڑا ہی اوپر پھینک رہا ہوں یہ نیچے آجاتا ہے کپڑا تھا کوئی وزنی چیز تھی نہیں کپڑا ہی تھا چھت سے اوپر نہیں گیا جان تو میں نے لگا یہ مگر غازی کی عمر تھی یارہ سال سات مہینے اپنے سے کئی گناہ بڑے بندوں کو اٹھا کے عوامے پھینکا اب باس نے نظریں اٹھائیں تو پھر منظر کیا تھا ستروہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے ستروہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا ستروہ اوپر جا رہا تھا ستروہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا سنتی شیجری سیفین کا میدان گیارہ سال سات مہینے کا غازی شباب کی دہلیس پہ غازی کا پہلا قدم ابباس کی زندگی کا پہلا حملہ توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں ابباس کے عملے پہ اتنا بڑا حملہ کیا لی کلال نے کم سے کم چالیس زیادہ سے زیادہ چار سو کتارے والگئے صرف بھاگنے والوں کی کوئی یہاں سے بھاگ رہے کوئی یہاں سے بھاگ رہے جتنا کچھ میں پڑ بیٹھا میں آدھا پہاں پڑا جتنا کچھ میں پڑھا جتنی میں داد ملی ہے اس توتے دی داد ہونے وقت ہوئے تھا وقت میں دعا دیں گے کوئی یہاں سے بھاگ رہے پورا پڑال اپنے پیرہ دے کھلو داد تھوڑیے میری گل وڑیے کوئی یہاں سے بھاگ رہے ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے میں نہ کہنا بھاگ پیچھے علی ہے جو بند ہے چھوپے میں نے کہوں بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے تو بول نہ بول ترے پیچھے بھی علی ہے بھاگ 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 پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے زینٹی سجری زبین کا میدان 11 سال سال تک غازی شباب کی دیلیز بغازی کا پہلے لکتم عباس کی زندگی کا پہلے حملہ کوہی چلے کہ امامت تک شبکیاں کے عباس کے عملے پہ دن گزر گیا رات ہو گئی ایک لاکس سیزار خیمہ دو لاکس سیزار کا لشکر ہر خیمے سے آواز آئی تھی میرے پیچھے بھی علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا بھائی جانے تھا ساؤن تھوڑا وعدہ دیا جب تنسی بھی دوڑیوں حرکت کر لی ہے زون کر کے ویڈیو بڑھا بندہ دی میں لکھنگیڑا شہرے آج میرے پیچھے بھی علی تھا جب ہر طرف سے اس بات کی آواز آ لی تھی یلی دھالی 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 اتنے میں علی نے عباس کو اٹھا کے سینے پہ سُلا کے بیٹے کا مو جن کے فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر لہریں کے تیرے نام کے پرچم گلی گلی عباس تُو نے ایک کام کر دیئے قیامت تک تیرے نام کے پرچم گلیوں میں لہریں گے ابباز نے سر اٹھایا آنکھیں کھولی حسین نے ابباز نے آنکھیں کھولی ابباز نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بابا میں نے کیا کا میزہ کی ہے جو قیامت تک گلی گلی میں میرے نام کے پرچم لہریں گے فرمایا ابباز میں تو یہ بتا دção تُو نے کیا کیا ہے ایک بتے مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی حق علی حق علی حق علی حق شیر ہے علی حق علی حق علی حق سور پر خدا جائے مشکل بنے تو مشکل پوشات جائے جو ہے مشکل بنے تو مشکل پوشات جو ہے میں لو کروں پڑوا صلوات رالگیو چیہوا ہوں لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی حق علی حق علی حق علی حق علیU شبیر کی بیٹی کا مقدر لوگو چوتھ ہے مصرے تک میرے ساتھ سفر کر لو میں نے جو مصائب پڑھنا ہے نا وہ عنوان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تیسرے مصرے تک بتاؤں گا مصیبتیں کتنی ہیں حسین کی اس بیٹی کو یہ سوچتے جانا وہ کون سی بچی ہے حسین کی جس کی قسمت میں اتنی نصیبتیں ہیں اتنی مصیبتیں ہیں ٹھیک ہے چوتھے مصرے میں جب میں اس بی بی کا نام بتا دوں تو جو میں نے مصیبتیں بتائیوں نے ذہن میں رکھنا اور ایک پر اپنا ہاتھ سینے پہ مرنا ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر لوگو راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے راحتیں تھوڑی ہیں ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر لوگو یہ مصیبتیں گنتی جانی ہیں انہیں ذہن میں رکھنا ہے چوتھے مصرے میں پھر دیکھنا کون سی بی بی ہے جس کی نصیب میں اتنی مصیبتیں ہیں پھر جب میں بی بی کا نام دے دوں پھر اتنا ماتم کرنا شبیر کی بیٹی کا مقدر لوگو راحتیں تھوڑی ہیں راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے اوفا کرب و بلا شام و زندان زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے جی 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 کڑانا میں کڑانا میں جی زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے میں سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں میں نے کہا سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں اچانک اٹھیں پھوپی کے دامن کو ہلایا ہوں ہلا کی کہتی ہے پھوپی میرے بابا کہیںیں فرمایا سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا سر شام آ گیا تمہارے بابا کا ہاں کہاں سے آ گیا جس کی جو دوارہ کیوں ہی ہو آس ہوا ہے تو مانگ لینا سکینہ نے پھوپی کے دامن کو علاقے کا نہیں پھوپی اممہ بابا کربلا میں نہیں ہے پھوپی اممہ تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے بابا نے مجھے اٹھایا تھا بابا نے مجھے کوئی چھولی میں بٹھایا تھا بابا نے میرے کان چوہے تھے بابا نے کہا تھا سکینہ میں اُڑا سو کیوں میرے پاس آیا پھوپی مجھے بابا لادو مجھے بابا لادو مجھے بابا لادو مجھے بابا لادو اب کیا کرے زینب آدھی رات کا وقت بے خیرتوں کا ملک بھائی کے قاتلوں کی شاہی زندان میں پردیس میں سرکار یتیم بھتیزی اور فرمائش تھی مجھے بابا لا دو مجھے بابا لا دو مجھے بابا لا دو چار زائنگی بطول کے رونے کی آواز یزید کے کانوں تک گئی آدھی رات کے وقت یزید اپنے بستر سے اٹھا اپنے نوکر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کون رو رہے ہیں مینہ شان صاحب یزید کے نوکر میں جن لگا پوری شام بھیلے گی پتہ نہیں یہ مرکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کون رو رہے ہیں یزید کا نوکر آس کے کہتا ہے شام میں کون روتا ہے وہی یتیم رو رہے ہیں وہی بیوارے سے رو رہے ہیں وہی یتیم رو رہے ہیں وہی لاسار رو رہے ہیں وہی پردیسی رو رہے ہیں وہی یتیم رو رہے ہیں وہی بے قصد رو رہے ہیں وہی زخمی رو رہے ہیں جو جب سے آئے ہیں فرمائش بچی کہتی ہے مجھے بابا لا دو اس نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دے جا بچی کو باپ کا سر دے جملہ ویکھرنا تعلق رکھ دے میں گل کردہ پیان لکا کے ٹھیک ہے میں وہ نہیں پڑھا جو تاریخ میں ہے میں بات کروں چھپا کے مجھے ڈر ہے میں جو تاریخ میں ہے وہ پڑھوں اور کوئی سے زیادہ اٹھے اور مجھے سے کہہ دا کرلیے باس اس کے لیے تو سخت پر پڑھنا میں وہ الفاغ نہیں بولنے جو تاریخ چھپا میں اشارت دے پڑھا ہی کواری ہر بندہ سر چاہے جملہ ویکھرنا تعلق رکھ دے جا بچی کو باپ کا سر دے اب جزید کے نوکر نے بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے غریب کی ظرفوں میں آٹھا بندہ ہی کو ملنی رہی ہیں جانزادے زور میں آٹھا اس میں غیرت نے بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے غریب کی ظرفوں میں آٹھا اس کی ماں کئی دن تک ماتب کرتی تھی ساڑھے تین چار سال کی ایک بچی ہونا میاں صاحب وہ ایک سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھے اور دیکھے تو منظر کیا ہو آنکھیں کھولیں اور سینے پہ باپ کا سارو رگیں کٹینیوں دائیں کی ظرفیں بائیں ہوں بائیں کی ظرفیں دائیں ہوں چہرے پہ تماشوں کے نشان ہوں داری پہ خون سے خضا ہو بچی نے ایک سال کے بعد باپ کی آلہ دیکھی بچی نے آتھوں پہ باپ کا سار پکڑا سار پکڑ گیا تھی ہے بابا آنکھیں کھول مجھے دیکھ بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیر کس نے کیا ہے بابا مجھے چھوٹی تین بین میں میں نے صرف اس حرادی کے پڑھنے ہے بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیر کس نے کیا ہے لریب کی آنکھیں نہیں کھولی بچی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا بچی نے ہاتھوں میں باپ کا سار پکڑا رونے کا انداز بدلا بچی ہاتھوں میں باپ کا سار پکڑ گیا تھی ہے بابا آنکھیں کھول مجھے دیکھ بابا جو تنہید والے دن دیئے تھے وہ شمر لے گئے بابا جو تنہید والے دن دیئے تھے وہ شمر لے گئے بچی نے دو بین کی یہ غریب کیاں کے نہیں کھلی بچی نے دیکھا میرا بابا آنکھے نہیں کھل با بچی کھڑی ہوئی بچی نے ہاتھوں پہ باب کو سار پکڑا اور باب کے سار کی طرف دیوٹی کہتی ہے بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ آنکھے کھول بابا جو شمر نے مجھے تماشے مارے ہوں تجھوں تماشوں کا واسطہ آنکھے کھول بابا تجھے تیری دکھیاری ماتے سے دستہ پہنے کا واسطہ آنکھے کھول بابا آپ نے مجھے کہا تھا نا شامِ دریبہ شکینا میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھوئی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں میں نے سولہ سو میر کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دولایا گیا بابا میں نے شکایت نہیں کی بابا اپنی ایک بار لاتم کریم بابا ایک بار آنکھیں کھول بابا آنکھیں کھول اور مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے چھپن برس کی زندگی میں چار سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سبید ہو گئی ہو اور بابا جی 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 حسنا جی 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 نہ کہنا بابا میرے بال سب ہے بتا دے تھوڑا شان بتا دے بابا مجھے شام کی گرمی کھا دے اور بابا میں پوڑی ہو گئی وجہ یہی تھی جب سجاد مدینہ میں واپس گئے نا تو لوگوں نے پوچھا سجاد تجھے سب سے زیادہ تکلیف کھا ہی ہے سجاد فرماتے ہیں شام 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 مدینہ والے نے کہا شام میں کس مقام پر تجھے سب جنہ تکلیف ہوئی ہے سجاد فرماتے ہیں مدینہ والوں میں مر جاتا ہوں وہ منظر نہ دیکھتا جب میں شام کے صدر چوڑ میں داخل ہوں اللہ جانے شام کے صدر چوڑ کی دھیڑ میں اس ظالم شمر نے میری چار سال کی بہن کے ساتھ کیا سنگی ہے جب میں دھیڑ سے بہتن ہوں میری چار سال کی بہن میرے قریب آئی ہے سکینہ نے میرے دعومن کو رلائے ہیں میرے سامنے آخ وSN کی آئیت سجاد میں دری اُزڑی بےلو میں دری بیاسی بےلو میں دری لاچار بےلو میں دری بیوارز بےلو میں دری ضخموں بےلو میں دری بیاسی بےلو حابد نے کام کریں منعہ کا حکم کاری کہ headsہ یہ حکم نہیں ہے ملت ہے کوئی بندہ یہ نہ کہا کہ سخت پڑھے تم ماتم نہیں کرتا اس لئے یہ پڑھنا پڑتے ہیں اب بھی ماتم ک halfway تو ماں پہلیں کوئی عطاء ہوئی ہے میں نے ماتم نہیں کیا ممبر حسین پہ کہنے زاکر اس ممبر پہ بڑھتے ہیں سکینہ نے کہا تھا اب اس شمر سے گاؤ میرے موں پہ تمہا چینہ پارے میں وہ پرتوں جو ہے جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا وہ بندہ ماں بھی تو مانگ سکتا ہے نا سجاد فرماتے ہیں مار جاتا اپنی بہن کی وہ فریاد نہ سنتا سکینہ نے آتھ پان کے گاہ کام کر میں نے کہا حکم کر کہتی ہے حکم نہیں ہے منت ہے یارکی کلے شمرے اللہ یزنی پر سوٹا اللہ وضی سجاد میں تیری اجڑی بہنوں اس ظالم شمر سے کہے میرے موں پہ تمہچے مارے تازیانے نہ مارے میں یادتا تجھے ماتم جی جی سجاد اوہ سجاد میں تیری اجڑی جی ایک جناہ ایک 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 جناہ سے بھیت ہوگا جی اینا کھل گیا جی میں نوکر سجاد اس ظالم شمر سے کہے میرے موں پہ تمہچے مارے تازیانے نہ مارے ایک مسئبت میں تمہیں سجاد کی بتائیے دوسری مسئبت سنو اور میں چار ہوں دوسری مسئبت پہلی مسئبت جو سکینہ نے سجاد سے یہ سوال کیا تھا دوسرا سوال جو سکینہ نے سجاد سے کیا ہے آمد تجھے وہ بتاتا ہوں بس مینہ شاند صاحب عابد نے سکینہ کو دفن کیا بھئی جن دفن کرنے کے بعد قبر کی پہنٹی سر مارا سر مارنے کی دیر تھی آپ ان کی پیشانی سے خون شروع ہوا خون شروع ہونے کی دیر تھی باکر مولا پانس آیا قدمہ پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ بان کے فرماتے ہیں بابو ایفلت تو شاو میں غریبہ میں نہیں ہوئے ہو جتنا آج رہے ہو کوئی خاص بات ہے سجاد باکر کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں باکر میں قبر تک رہوں گا میں حشر تک رہوں گا جہاں تک میرا بس چلے گا میں اپنی چار سار کی بہن کو تفر کرنے لگوں باکر میں تاوی سے قبر کو بند کرنے لگوں میری چار سار کی بہن کے لب ہلے میں نے کار لگا کے سنے تو میری بہن کی آواز آری تھی سجاد میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں سجاد میں قبر میں بندہ بوم امیرے جس اوڑ بھی زرد ماردوں کا پرزن نہیں لکھنا سجاد ایسی نیسے ایسی علی کی بیٹی اناسی ہوتی ہے سجاد میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں یا سیند زہرہ سلام اللہ لے میں نے طاقت دے ہو انہیں طاقت دے ہو میں کا لاکھ لمحہ سجاد فرماتے ہیں مر جاتا قبر کے اندر اپنی چار سار کی بہن کی وہ فریاد نہ سنتا سجاد فرماتے ہیں کیا بے بسی کا منظر تھا کیا بے کسی کا عانوم تھا سجاد فرماتے ہیں میں تاوی سے قبر کو بند کرنے لگوں میری چار سار کی بہن کے لب ہلے میں نے کان لگا کے سنیے تو سکینہ کی آواز آری تھی بھائیہ میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ سمر تو نہیں آتا چاہ gjort ہاں موسیقی